السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے ذو الحج کی ایک بڑی پذیلت کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کو حج جیسی عبادت کیلئے چنا آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پہلانے بھی صدقے جاریے ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحید صاحب کی چینل کریں انہیں ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستوں سے گزاریں کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا آئیے اس سے شروع کرتے ہیں اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں اور ایک مخصوص مہینہ ہے اس مہینے کے ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا اور ختم ہوتا ہے درکی آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں حج نہیں کر سکتا ہوں یاد رکی محرم اسی طرح رمضان ہے رمضان میں روزے فرض کیے اس کی ایک تاریخ شروعات اس کی خاتمہ ہے روزہ کب شروع ہوں گا کب ختم ہوں گا تمام تفصیلات بتا دی گئی تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لئے چنا اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذلحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کی اندر کرے تو ذلحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے حج کے اندر حج کے لئے اس مہینے کی انتخاب کیا اور حج کیا ہے میں سمجھنا سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزد نبی تھے اور ہم ایک انبیاؤں میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لقب تھا ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی اور آپ کے بعد سارے انبی آپی کی نسل میں پیدا ہوئے گو اس کے بعد کی پوری یا تو اسحاق علیہ السلام سے یا پھر آپ کے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی کعبے کی تعمیر کی تھی اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سور عمر بابیس آیت میں ستاویس میں اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا آئیں گا کون مکہ آج سے پانچ سات ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے وہاں کچھ اکتا بھی نہیں نہ سبزی اکتی ہے نہ پیر اکتے ہیں نہ جھاڑ لگتے ہیں کہ آواز دو ابراہیم علیہ السلام کو تحجیب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون سنیں گا کون لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو کر دو لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے لوگ تمہاری دوڑتے چلے آئیں گے ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مخام سے نکل کر بیت اللہ کی حج کے لیے آئیں گے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوگ در جوگ انسانیت ہزاروں سال سے زلحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے لبائک اللہم لبائک تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا آواز دو لوگوں کو اور لوگ آ رہے ہیں جوگ در جوگ یہ آواز لگاتے ہوئے کہ آئے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا تواف ہو حج ہو تو لبائک اللہم لبائک اے اللہ ہم حاضر ہے اے اللہ ہم حاضر ہے ہم پریزنٹ ہیں اس چیز کے لیے ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے تواف کے لیے صحیح کے لیے اور دیگر ارکان کے لیے تو یہ سب سے بڑی فضلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چھنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چھنا اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے قاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کے وجہ بنے اسی طرح جو ہے صحیح جو صفہ مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا عمرہ نہیں ہوتا وہ آپ کی جو ہے بیوی حاجرہ علیہ السلام کی وہ دور تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کے خاطر جو کہ اللہ کے حکم کے خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے وہ ہے چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہیں تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا اور جو جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں اسی طرح کی قربانی اسی طرح کا عمل تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتقاب کیا تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو سفر کرنے کی صحت ہو تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر یہ تھی اس مہینے کے پہلی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ